اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کروایا باقی لیسے وغیرہ وہ تو عام سی ہیں جو میچنگ میں ملی میں نے وہی لے کے وہی لگائی ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ کپڑے بہت پسند آئیں گے اچھا اس میں میں نے لیس بھی لگائی اور اورگنزہ اورگنزہ لگایا پھر لیس لگائی پھر اس کے نیچے یہ جو لیس کے نیچے ہوتے ہیں وہ میں نے کاٹ کے یہاں لگا دیئے تو بہت پیارے لگ رہے تھے بازو تو اس طرح آپ بھی آئی ڈی نکال لیا کرو کپڑا اگر سمپل بھی ہو تو اس کو آپ تھوڑی سی ڈیزائننگ کریں تو اس زیادہ ہی پیارا لگتا ہے دیکھیں بازو کتنا پیارا لگ رہا ہے نیچے سے وہ لیس سے کاٹ کے میں نے لگائے ہیں اور اورگنزہ اور لیس پیچ اس کے اپنے تھے سوٹ کے جو پیچ لگے ہوئے وہ اس کے اپنے تھے بس اضافی جو ہے یہ جو لٹکن ہے اور اورگنزہ یہ اضافی ہے ریڈی میٹ ہم جب برینڈ کے کوئی بھی ہے کوئی بھی ریڈی میٹ لیتے ہیں تو اس میں جو ہوتا ہے نا آپ سے ویسے ہی کوپی کر کے گھر میں بنا سکتے ہیں وہ ان کی سلائی بھی مضبوط نہیں ہوتی اور مٹیریل میں میں تھوڑا بہتا کہیں نہ کہیں فرق ہوتا ہے اگر چیزیں اوپر سے پیاری لگی ہوئی ہوں تو پھر کپڑا ان کا سہینی ہوتا ہے یا سٹرف موٹا ہوتا ہے یا پھر کپڑا نکلی ہوتا ہے جو پہلی دھلائی میں دوسری میں فرق آ جاتا ہے تو آپ جب کوئی ڈیزائن کوپی کر لیں تو اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کپڑا جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے دوسری بات ہے جو مارکٹ میں مشاہ اللہ بھی اتنی ورائٹی لیسوں کی آ گئی ہے کہ بندے کو خود کو سمجھ نہیں آتا کہ کونسی لیں اور کونسی ہم میس کریں اتنی پیاری لیسیں آ گئی ہیں لیسیں ہیں بٹن لیں اور پیچ ہیں جتنا کچھ ہے یہ ٹیسل بٹن اتنی پیارے ہیں تو آپ تھوڑا بہتا میچنگ کر کے کلر لے آئیں تو خود بیٹھ کے آپ خود سلائی کریں جیسے میں کر رہی ہوں تو آپ کا سلائی بھی بچت کپڑا بھی آپ کا زیادہ خوبصورت اور ہر چیز میں آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے تو کوشش کیا کریں کہ آپ خود اپنے کام خود کیا کریں اپنے بچوں کے سٹارٹ سے آپ کو اگر آپ کا ہاتھ سیدھا نہیں ہے تو آپ بچوں سے سٹارٹ کریں بچوں کے سی ہیں آپ کا خود بخود جو ہے نا ہاتھ صاف ہوتا جائے گا اور آپ کے اندر ایسا ٹیلنٹ آئے گا جو آپ خود حیران ہو جائیں گی کہ یہ میں نے بنایا ہے تو کوئی مشکل نہیں اللہ نے ہر انسان میں یہ خوبیاں بھر دی ہیں جو ہم چاہیں کر سکتے ہیں صرف ایک کوشش اور شوق ہونے چاہیے تو میں نے بھی اپنے شوق اور کوشش سے ماشاءاللہ جو اس چیز میں ہاتھ ڈالا ہے اور مجھے شوق ہے کہ میں ہر چیز میں مطلب کہ ہر چیز میں میرا ہاتھ ہوتا ہے میں ہر چیز بنانے کی کوشش کرتی ہوں تو اس لیے میں جو بھی کوشش کروں نا مجھے ہر چیز آ جاتی ہے کیونکہ شوق ہونے چاہیے تو دیکھیں یہ ٹروزر کتنا پیارا لگ رہا ہے ماشاءاللہ زبردست لگ رہا ہے تو آپ بھی اس طرح اپنے بچوں کے بنائیں عیدہ آ گئی ہے بچے بھی بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کو ماں بنا کے دیتی ہیں وہ ہر جگہ پہ تعریف کرتے ہیں ہماری ماں نے بنایا ہے تو آپ بھی ایسے کریں اور یہ جو پھول ہے نا پیچ سے ہم نے کاٹ کے ڈوبٹے کے اندر سارے لگائے تھے تو یہ پھول جو ہے نا مطلب کہ اورگنزہ پہ ایسے بنچ بنے ہوئے تھے ہم نے خود کٹنگ کر کے یہ ڈوبٹے میں پورا تقسیم کیا ہے دو کونوں میں ادل لباس سے ہم نے یہ برینڈ کا سوٹ مانگوایا تھا اور ہمیشہ مانگواتے ہیں ماشاءاللہ زبردست سٹف نکلا ہے تو بہت پیارا سوٹ تھا کلر بھی اس کا لائٹ ہے بہت پیارا ہے اور اس کے کڑھائی کے پھول دیکھے کتنی زبردست کلر ہیں یہ زیلبری کا سوٹ ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اس کا ڈوبٹہ زبردست ہے ویسے تو شرٹ بھی اس کی بہت پیاری ہے ہلکی سی کڑھائی ہوئی ہے پھر میں نے دیکھے نیچے جو پرینٹ ہے نا اس پرینٹ کے ساتھ میں نے لیس لگا دی یہ جو بارڈر کے پاس ہے نا یہ میں نے لیس لگائی ہے تو اس کا صرف یہ لیس میں نے خود لگائی ہے ٹھیک ہے تو اس کا صرف چھپائی ایسے ہیں میں نے چھپائی کے اوپر لیس گمالی اور نیچے سے یہ جو کرسٹل ہے وہ ایک ایک لگا دی ہے اور ادھر نیچے ریشم کے کیا کہتے ہیں اس کو ٹیسل بھی لگا دی ہے سیم کلر کے اور سلور کلر کی یہ دیکھیں ادھر میں نے چوک میں لیس لگائی ہے اور ادھر بیچ میں یہ بھی میں نے لیس لگائی ہے ہاتھ سے بہت پیارا بنا ہے سوٹ کمنٹس کر کے مجھے بتایا کریں کہ آپ لوگوں کو کون سا سوٹ پسند آیا اور کون سا نہیں اور پچھلی ویڈیو بھی میری ضرور چیک کریں میری بہن بوتیک میں بوتیک کا کام کرتی ہے تو اس کے پاس یہ سارے کپڑے اسی کے پاس آتے ہیں تو ہم وہاں سے لیتے ہیں اس لیے ہمارے پاس کپڑے جو ہیں نا آپ کو ورائیٹی ورائیٹی کے دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ اس کا بوتیک ہے ہر برینڈ کے ہوتے ہیں اور بہت زبردست ورائیٹی ہمیں ملتی ہے اور ہم اپنی پسندی سے ہمارا جو پوری فیملی ہے سب چن چن کے لے آتے ہیں بہت ہی پیارے سوٹ ہوتے ہیں ہمیں تو بہت اچھے اچھی ورائیٹی کی مل رہے ہیں کپڑے آپ لوگوں نے سب نے کمنٹس میں بتایا ہے کہ میں آپ لوگوں کو سلائی سکھاؤں تو میرے پاس فیلحال ٹائم بہت تھوڑا ہے کیونکہ میں صرف گھر کا ہی کام کرتی ہوں گھر کے لیے اپنے بچوں کے تو کام اتنا ہوتا ہے گھر کا کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا اور آپ لوگوں کو پتا ریکارڈنگ کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے زیادہ لیکن میں دکھاؤں گی ذرا پلاننگ صحیح کرلوں گھر کی روٹین تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سارا کچھ سکھاؤں گی جو مارکیڈم جاتے ہیں نا تو میری نظر ہوتی ہے ہر اس خوبصورت چیز پہ جہاں سے بھی مجھے کوئی لیس اورگنزا کا بارڈر کوئی کلر ٹسل جو چیز بھی مجھے خوبصورت لگتی ہے میں لے آتی ہوں پھر اسی حساب سے جیسے مجھے سوٹ سامنے رکھتے دیکھتی ہوں کہ جو اس سے سوٹ کر رہا ہے میچ کر رہا ہے تو بس میں استعمال کر لیتی ہوں اور آپ بھی اس طرح کیا کریں چیزیں جو خوبصورت آپ لوگوں کو دکھیں تو اس کو میس نہیں کرتے چاہے آپ کو میچنگ ابھی کر رہی ہے نہیں کر رہی لے لیتے ہیں جو بہت پیاری چیز ہو پھر بعد میں آپ کو کام ہی آ جائے گی یہ سفائر کا سوٹ بلکل سادہ سا تھا تو میں نے اس کا ڈھاکہ بنا دیا ٹروزر اور شرٹ جو ہے آگے سے میں نے شورٹ بنائی ہے پیچھے سے لینڈ اس کی لمبی ہے تو یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنا ہے سلنے کے بعد اس کا سٹف ماشاءاللہ بہت زبردست ہے نرہ میں بہت زیادہ سوفٹ لون اور یہ بڑی مشکل سے ایسے کپڑے ملتے ہیں جن کا سٹف یہ دیکھیں اس کی میں نے لینڈ جو آگے سے شورٹ رکھی اور یہ ٹسل میں نے لے لی ہے ریشم کے ٹسل لگائے ہیں پیچھے سے بیک اس کی میں نے لمبی بنائی ہے تو یہ بہت سوٹ پیارا لگ رہا تھا اور خاص کر جس کا دامن ہم آگے سے شورٹ رکھتے ہیں پیچھے سے لمبا چاہے وہ گلائی نہیں ہو یا چورس زبردست لگتا ہے خاص کر جو سٹوڈن ہیں لڑکیاں چھوٹی عمر کی ان کو بہت پیارا لگتا ہے یہ ریشم کے ٹسل ہے اور اوپر سے تھوڑا ایسا موٹی لگاوا ہے جو یہ کبوتر والا موٹی بولتے ہیں وہی موٹی لگاوا ہے آپ خود بنائیں یا ریڈی میٹ لیں دونوں ہی یعنی ایزی ہے لیکن میں نے ریڈی میٹ لیے تھے ٹسل بنانا کوئی مشکل نہیں ہے گھر میں بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اس کی بہن ہے گلے گلہ جو ہے میں نے بہن بنایا ہے اور آگے سے بٹن کیوں کلر کیوں کو ایسے ہی اچھا لگتے ہیں تو پیاری لگتی ہیں اس طرح بہت ہی اچھا سوٹ بنا ہے اور اس کا پرینٹ بھی بہت پیارا ہے کلر بھی پیارا ہے پرینٹ بھی پیارا ہے اور جو ڈیزائن نے اس پہ سوٹ کیا ہے یہ جو دوسرا ہے اس کا ٹروزر میں تھوڑی سی میں پریشان تھی مجھے نہیں اچھا لگ رہا تھا کیونکہ سوٹ میں بھی جان نہیں تھی لیکن یہ لان جو ہے بہت نرم ہے بہت زیادہ نرم ہے اس کی ڈیزائننگ نہیں پیاری اور یہاں ٹسل ابھی رہتے ہیں میں بزار گئی نہیں تو گلہ میں میں نے ٹسل ابھی نہیں لگائے لگاؤں گی تو چلو سوٹ میں نے دکھا دیا کیونکہ ٹائم کم ہے اید کے لیے تو آپ لوگ دیکھ لیں پھر یہ آگے سے میں نے تین ٹسل لگانی ہے لگایا نہیں ہے کیونکہ مارکٹ جانا پڑے گا اس کے جس سوٹ ہے اس کی ٹروزر وائیڈ تھی تو مجھے نہیں سہی لائک رہی تھی تو پھر اس کے میں نے ٹائنڈ ڈائی کروایا یہ ہماری میریے میں مشہور ہے ماشاءاللہ اس کے کام جتنے بھی ہوتا ہے زبردست کام ہوتا ہے پکے کلر ڈائی کرتا ہے تو میں نے اس کو بولا کہ اس میں ڈائنڈ ڈائی کر دے کلر جو اس کے اندر ہے تو اس نے مشورہ دیا کہ یہ تین کلر ڈالیں تو بہت اچھا لگے گا دیکھیں واقعی بہت پیارا لگ رہا ہے زبردست کلر اٹھے ہیں چوزر میں اور یہ بہت پیارا بنا ہے اگر میں وایٹ اس کو ڈالتی ویسے وایٹ بہت ہے چوزر وایٹ اس کو بناتی تو اتنی پیارا نہ لگتا کیونکہ شرٹ میں اتنی جان نہیں تھی تو اس کے ساتھ اب سوٹ میں جان آگئی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ڈیزائن بہت پسند آئے ہوں گے تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو مزید اور بھی پسند آئیں گے جو ڈیزائن میں تیار کر رہی ہوں اللہ حافظ